انسی بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس وقت کی سونی پس سے آ رہی ہے جہاں پر پولس کرمی نے قیدی پر تابر توڑ گولیاں چلائی ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سونی پس سے آ رہی ہے گمبیر حالت میں اس قیدی کو روح تک ریفر کیا گیا ہے تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اجے اور فبیٹو کو کئی گولیاں ماری گئی ہیں قیدی کو پیشی کے لیے کوٹ لیا گیا تھا اور اسی دوران یہ واردات ہوئی ہے تو پولس کرمی نے قیدی پر تابر توڑ گولیاں چلائی ہیں جس کے بعد وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گیا اور اس کو اب روح تک ریفر کیا گیا ہے جنتہ ٹی وی پر یہ ایکسکرسیو تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اجے اور فبیٹو کو بتا جا رہا ہے کہ پولس کرمی کیور سے گولیاں ماری گئی ہیں جنتہ ٹی وی پر یہ ایکسکرسیو تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ ایکسکوزوں تصویریں آپ جنتا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک پولس کرمی نے ایک قیدی پر تابر توڑ گولیاں چلائیں جس کے بعد یہ گمبی روپ سے گھائل ہو گیا قیدی اور اس کے بعد اسے رہو تک ریفر کیا گیا ہے جہاں اس کا علاج چل رہا ہے اب اس کی وجہ کیا رہی ہے کہ پولس کرمی نے اس قیدی پر کیوں تابر توڑ گولیاں چلائیں حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ پیشی کے لیے اس قیدی کو لا گیا تھا اور اسی دوران یہ پورا کا پورا واقعہ سامنے آیا ذات جانکاری کے ساتھ ہمارے سنواتا رام سنگھ باہر ہمارے ساتھ موجود ہیں رام سنگھ باہر کیا جانکاری مل رہی ہے کیا وجہ رہی دیکھیں یہ ایک آروپی ہے جو رو تک سے سونی پت سونی پت کورٹ پریسر لائے گیا تھا اور یہاں پر جو کورٹ پریسر ملنے جانے سے پہلے ہی پورس کرمی نے جو ہے تین گولیاں قریباً بتائی جا رہی ہیں اس کے سر میں تین گولیاں ماری ہیں اور موقع پر حالانکہ اس کی گمبی حالت جو ابھی بتائی جا رہی ہے اور یہ ابھی اس کو رو تک ریفر کر دیا گیا سلال جو جانکاری ملپاری ہے جو آروپی ہے آروپی جو ہے رو تک جیل میں قید تھا اور وہاں سے کسی معاملے میں اس کو سونی پت لائے گیا تھا معاملے کے دوران آج اس کی تارک تھی یعنی کہ پریسر کے لیے کورٹ میں لائے گیا تھا اور کورٹ میں جانے سے پہلے ہی جو بس ہے جسے بس کے دوارہ قیدی کو یہاں لائے گیا تھا اور اسی بس میں بیٹھا کر اس کو گولیاں ماری گئی ہیں اور آروپی جو ہے آجا اور بٹو برونا کے نام سے جو بکھیات بدمات رہا ہے اور حالانکہ جو بٹو برونا جو تھا اور اس کو ابھی گولیاں جو ماری گئی ہیں سیریس ہمستہ میں ہے رو تک کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے لیکن جس پرکار سے کورٹ پریسر میں گولیاں چلی ہیں اور ایک پولیس کرمی دوارہ یعنی کہ سرکشہ کا جس پر جمعہ ہوتا ہے وہی گولیاں چلا رہا تو اس پر کیا انہوں لوگوں پر اثر پڑے گا یہ دیکھنے والی بات ہے یہ سمجھنے والی بات ہے بلکل لیکن رام وجہ کیا سمجھ آپ آ رہی ہے کہ کیا وجہ رہی ایک پولیس کرمی جو قیدی کو کورٹ پر پیش کرنے کے لیے لاتا ہے اور بھی پولیس کرمی اس کے ساتھ موجود ہوں گے ایسے میں وہ تابر تو اور گولیاں اس کے لیے پر چلا جیتا ہے تو کیا یہ قیدی بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا یا کوئی اور وجہ تھی یا آپسی کوئی ان دونوں کا معاملہ تھا یہ وجہ کیا رہی بلکل ابھی کارن کا جو ہے پتا نہیں لگ پایا ہے لیکن جس پرکار سے گولیاں ماری گئی ہیں تین تابر تو اور گولیاں چلائی گئی ہیں اس کے پیچھے کوئی خاص کارن کوئی بڑا کارن ہی رہا ہوگا جب پولیس کرمی جو ہے اور وہی جو ہے قیدی پر گولیاں چلا رہا ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے جیسے کوئی اپ ڈیٹ ہوگی ایک بہت پر سے رام آپ کے پاس ضرور آئیں گے فیلحال آپ کا بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے جانتہ ٹی وی پر یہ ایکسیو سے تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک پولیس کرمی نے ایک قیدی پر تابرطور گولیاں چلائی ہیں جب اس کو کوٹ میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہا تھا